ایشین ٹریڈ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑے مسائل میں سے اہم مسائل غربت، پستمانگی اور ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں پچھلے پچیس سالوں میں پندرہ سال سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی اور نو سال فوجی ڈکٹریٹرز نے راج کیا برسر اقتدار نے غربت کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقدمات کیے لیکن مناسب لائے عمل نہ ہونے کی وجہ سے عرب و روپیز زائیں ہو گئے حکومت کی طرف سے غریبوں کے لیے مختص کے ایڈی رکوم میں حد سے زیادہ کرپشن اور لوٹ مار کی گئی ہے جس کی وجہ سے غربت کی شرعہ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے غریب غریب تر ہوتا چلا گیا درمیانے طبقے کے لوگ بھی غربہ میں شمار ہونے لگے آئے دن بڑھتی ہوئی مہنگائی غربت میں اضافہ کا اہم سبب ہے چند سالوں میں مہنگائی کی شرعہ سو فیصد سے بڑھ کر چار سو فیصد تک پہنچ چکی ہے جس نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ تقریباً تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے ان میں اشیاء خرد و نوش سے لے کر عام استعمال کی چیزیں تک شامل ہیں اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے لگائے گے ٹیکس عوام کو بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیتے ہیں ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باف خبر رہیں ہمارے ملک میں تقریباً تیس فیصد عبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے ساڑھے چھے سو کروڑ لوگ ایک دن میں تقریباً تین سو سے بھی کم کماتے ہیں ناظرین، اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص روزانہ تین سو کمائے تو مہانہ نو ہزار بنتی ہیں ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان نو ہزار میں گزارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں ایک گھر میں پانچ سے چھے لوگ رہتے ہیں عموماً چھے لوگوں کا کفیل ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اب آپ خود امیجن کریں جو دھیاری کا تین سو کماتی ہے وہ کس طرح سے اپنا گزارہ کرتے ہوں گے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوں گے کیسے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے پچھلے تیہتر سالوں میں کسی ایک گورمنٹ نے بھی میس لیول پر گربت ختم کرنے کا پروگرام نہیں ترتیب دیا سچ تو یہ ہے کہ ہماری حکومت اس کے بجائے کہ لوگوں کو سکلز کھائے اور انہیں ان کے پاؤں پر مضبوط کرے بلکہ ہماری حکومت غریب طبقہ کو سپورٹ کرتی ہے جس سے وہ اور سست ہو جاتے ہیں اور اپنی لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمیشہ دوسروں پر ہی ڈپینڈ کیے رکھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ حکومت نے جو وکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولے ہیں ان میں سے جو طلبہ کامیاب ہوتے ہیں ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اندرون ملک یا بیرون ملک روزگار فرام کرنے کے لیے ان کی سرپرستی کی جائے تاکہ وہ اپنی مہارتوں کو بروہکار لاکر اپنے خاندان کی کفالت کر سکے سچ تو یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک گھمبیر مسئلہ وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا ناظرین کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 38 فیصد بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ سٹنٹید گروہت کا شکار ہیں سٹنٹید گروہت کا مطلب ہے کہ ایک بچہ کم خوراک ہونے کی وجہ سے اپنی عمر کے حساب سے جسمانی اور دماغی طور پر بڑھ نہیں پاتا جس کی وجہ سے ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی پوٹینشل کو پیچان نہیں پاتا غوربت، ایلٹرسیڈ، سوشل انویلٹی گندگی اور فوڈ انسکیورٹی کی وجہ سے یہ سٹنٹید گروہت کا پرابلم ہے ناظرین سچ تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہ دی تو اگلے پانچ سالوں سے دس سالوں میں لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مین نیوٹریشن کا شکار ہوں گے اور مرنا شروع ہو جائیں گے یومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کے حساب سے پاکستان کا دنیا میں ون فیفٹی فورت رنگ ہے یومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس بیسیکلی کسی بھی ملکی صحت کا نظام تعلیم کا نظام اور سٹینڈڈ آف لیونگ کو میجر رکھتا ہے ناظرین سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان دنیا کے تمام ممالک سے ہر چیز میں ہی پیچھے ہے تعلیم کا نظام دیکھ لیا جائیں صحت اور خوراک کا نظام یہاں تک کہ بنیادی چیزوں کا نظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے ناظرین سچ تو یہ ہے کہ امیر طبقہ دن با دن امیر ہوتا جا رہے اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہے غربت کو کم کرنے کے لیے پاکستان حکومت کے اقدامات حکومت کو ان تمام مسائل کی طرف نیک نیتی سے توجہ دینی چاہیے اور اپنے مغارات کو بھول کر عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے اگر حکومت مناسب لاحیہ عمل اور اقدامات کی طرف توجہ دیتی ہے تو اربو روپے کی کسی رقم لوٹ مار کی نظر سے بچ سکتے ہیں چند اقدامات سے غربت اور مہنگائی کو روکا جا سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ امداد کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنائیں تاکہ غریب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ امداد بیوہ عورتوں یتیم بچوں بڑوں مازوروں اور صرف مستحق لوگوں کو ہی دی جائیں نوجوانوں کو روزگار مہیا کیے جائیں بجلی گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے ان کی فرامی یقینی آج لاکھوں کی تعداد میں تعلیم یافتہ نوجوان روزگار نہ ملنے کی وجہ سے اپنی ڈگریہ لے کر دربدر خوار ہو رہے ہیں روزگار نہ ملنے کی وجہ سے آج کل کی نئی نسل ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نئی نسل نہ چاہتے ہوئے بھی فروٹ سبزی کی ریڈیاں لگانے پر مجبور ہیں اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہماری یہ نئی نسل جنہوں نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر فروٹ سبزی کی ریڈیاں ہی لگانی ہیں تو آنے والے وقتوں میں وہ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلائیں گے موجودہ حکومت تو اپنے تین سال مکمل کر چکی ہے اور غریب کے لیے کوئی اچھا لائہ عمل نہیں لائی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ جو اس نے اپنا منشور دیا تھا اور جو ریاست مدینہ بنانے کا عوام سے وعدہ کیا تھا تو اب وقت آگیا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے اور غریبوں کی امنگوں پر پورا اتریں ناظرین ایشین ٹریڈ ٹی وی پر ہمارا جو پروگرام ہے سچ تو یہ ہے آپ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہماری نیکس ویڈیو کا ویڈ کریں ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو